میرے محترم بھائیو شگر بیماری نہیں ہے پینکریاز کا انسولین نہ بنانا بیماری ہے تم علاج کس کا کرنا چاہیئے تھا کہ یہ جو پینکریاز ہے جس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں یہ لبلبا کیا کرے یہ اپنی جو ردوبت بناتا ہے نا جو اپنی سکریشن بناتا ہے اس سکریشن وہ ہارمون ہے اس ہارمون کا نام ہے انسولین وہ لبلبا انسولین بنائے اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے نا تو اس کا لبلبا بھی یقیناً اشرف المخلوقات ہونا چاہیئے کہ نہیں ہونا چاہیئے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی عمر تو وہ پچاس سال ہے لیکن جو اللہ نے اس کے اندر لبلبا رکھا ہے نا اس کی عمر وہ بیس سال یا اس کی عمر وہ دس سال یا اس کی عمر وہ پانچ سال اچھا یہ پھر نانی صافی نہیں ہوگی بس بندے کے ساتھ محترم بھائیو کیمرامین بھائی اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ جیسی یار اس کو آنے دو دیکھو آپ ایک کی وجہ سے پیچھے اتنے سارے بچارے کوئی در ہو کے دیکھتا ہے کوئی در ہو کے دیکھتا ہے میرے محترم بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو قسم کھاکا کے فرمائے چار قسمیں ہیں نا یہ پھر فرمایا یہ لام اور قابی قسم ہے پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی اخسانی تقویم اچھا جس رب نے قسمیں کھا کے کہاو یہ بندہ میں نے سب سے بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے اچھا اس کا پینکریاز کام کرنا چھوڑ دے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کوئی اکل یار یہ یہ جس نے موبائل بنایا ہونا اور یہ کہے کہ میں آئے اس کی لائف ٹائم کیلیٹی دیتا ہوں اور اگر اس میں کوئی پرابلم آجی ہے وہ کہے اس کو میرے سینٹر پر واپس لے آو وہ واپس کرتا کی نی کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی تو ساڑ سال دی ہے لیکن کوئی کہتا ہے مجھے پچی سال ہوگیا کوئی کہتا ہے مجھے دس سال ہوگیا کوئی کہتا ہے سترہ سال ہوگیا کوئی کہتا ہے آٹھ سال ہوگی میرے محترم بھائیو یقین جانو ہم پہ جتنی بیماریاں جتنی پریشانیاں جتنے دکھ جتنے درد جتنے غم آتے ہیں بیمار کا ثبت یعطوں کی گمائی ہے اور یہ میں کوئی بات کسی مبالغہ رائے میں نہیں کہہ رہا الحمدللہ پوری ہوش و حواظ کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ لوگ ایک بار صرف ایک بار میرے کہنے پہ کیا کرو سو فیصد وہ باتیں مان لو جو اللہ نے حکم دی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو فیصد کر کے اب بہت سارے بھائی کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ساری چنگیاں پر انہوں کو جل آدمی آگئے انہوں دنیا ترقی کر گئی ہے انہیں انجو ہو گیا اللہ کی قسم پوری دنیا کا جو عالم کفر ہے وہ اسی کی طرف آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہے انہاں یہ دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں اس نے جانا ہی جانا ہے ان لوگوں نے ماننا ہی ماننا ہے اچھا کیا یہ اچھا ہو یہ جتنے لوگوں کو بیماریاں ہیں وہ اپنی بیماریوں کو علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کریں اور میرے محترم بھائیو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک طرف دعویٰ کریں کہ اسلام مکمل ذابطہ یاد ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں ہم لوگ اچھا یہ تقریر کی حد تک ہے کہ اس میں کوئی ریالیٹی بھی ہے اس میں کوئی کی قد بھی ہے کہ واقعی اسلام مکمل ذابطہ یاد ہے اگر یہ مکمل ذابطہ یاد ہے تو پھر اس میں ہر بیماری کا علاج بھی ہونا چاہیے تو اللہ کے واسطے جتنی بیماری ہیں آپ اپنے رب سے کہو کہ اے اللہ میں نے اپنے پینکریاز کو اپنے لبلبے کو اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے خراب کر لیا تیرے علاوہ اس کو کوئی ٹھیک کر سکتا تیرے علاوہ اس کو ٹھیک کر سکتا اور یقین جانو یہ دعا اور یہ میں کوئی قانی نہیں سنانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے چالیس دن ایک چیز مانگے اور وہ خیر ہو بلائی ہو مجھے حیاتی کہ میں اس کے آتوں کو خالی لٹا دوں میرے کہنے پہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے وہ کیا ہے میرے محترم بھائیو یہ علاج بتانے لگا ہوں یہ قانی نہیں ہے اور میں الحمدللہ آپ کو ایک ایک چیز سینٹیفیکلی طور پہ قرآن اور حدیثیں بھی اور سائنسیں بھی پروف کر سکتا ہوں یہ جو آواز ہے نا آواز آواز اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا اثر ہے ابھی تھوڑے دن پہلے میری فیصل آباد میں یہ جو ایگری کلچر یونیورسٹی ہے نا وہاں کے پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نا پندرہ کھیت لیے پندرہ کھیت ہم نے وہاں پہ آوازوں کا اثر دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے کہ اس کے اوپر ایک کھیتہ جس پہ صرف قرآن پڑا گیا حدیث پڑی گئی ایک کھیتہ ایک ہی فصل تھی ایک ہی زمین تھی اس کے حصے بنائے گئے پندرہ ایک حصے پہ قرآن اور حدیث پڑا گیا ایک حصے پہ اچھے اچھے لوگوں کی اچھے چھی باتیں کی گئیں ایک حصے پہ لوگوں کی باتیں کی گئیں ایک حصے پہ انہوں نے لفظوں سے وہ بندہ بلہ میں نے اس کی ویڈیو بھی خود دیکھی اور وہ بندہ جو ریکارڈنگ کر رہا تھا اس کو خود سنا وہ کہہ رہا تھا یہ پودے بکار ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ٹائم ضائع کر رہی ہے اس پہ کوئی کچھ نہیں ہونا اللہ شاہد ہے وہ بندہ مجھے بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب جس کھیت پہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے رہے اس کھیت کی جو پیداوار تھی دوسرے کھیت کی پیداوار سے ستر گرہ زیادہ تھی اور جس کھیت پہ ہم کہتے رہے یہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ پودہ ہی گندہ ہے اس کا تو رنگ ہی اچھا نہیں اس کے تو پتہ ہی ٹھیک نہیں یہ تو ویسے ہی ایسا ہے اس کا تو بنا ہی ٹھیک نہیں وہ کہتا ہے سر اس کے اندر سے پیداوار ہوئی نہیں میرے محترم بھائیو یہ جو دعا ہے نا دعا یہ پکارنا ہے دعا کیا ہے یہ ہاتھوں کو یہ والا سٹائل دعا نہیں ہے ہمارے ہاتھ دعا کس کو سمجھتے ہیں یہ کر لیا تو یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھٹتے کیا کرتے تھے یہ جو بولنا ہے نا یہ جو پکارنا ہے یہ دعا ہے لوگ آج سے یہ جس بار ایکو شگر ہے جس بار ایکو ہارڈ اٹیک ہے جس بار ایکو کوئی بھی بیماری ہے ایک علاج سمجھ لو اپنی بیماری کا نام لے کے اپنے رب سے کہو کہ اللہ اس کو آپ کے سوا کو ٹھیک کر سکتا اور کر کے دیکھو ہوتا ہے گا نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی جب کوئی پریچانی ہوتی تھی جب کوئی دکھ درد ہوتا تھا آپ کہاں جاتے تھے کہاں جاتے تھے مسلے پہ اور سچ بتاؤ ہم کہاں جاتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انا اندہ ذن عبدی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہوں جیسا اس کا اگر آپ یہ کہو کہ میں فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو میں نے اس سے ٹھیک ہونا ہے تو سچ بتاؤ وہ اسی سے ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو پچاس ڈاکٹر کے پاس لے جو وہ کیا کہتا ہے جن یادی مرضی میں انہوں دعائی کھولو میں انہوں نہ تو فرق پینا میں انہوں فرق کتا ہوں پینا ہے اوہڑا فلانا ڈاکٹر ہے ساڑی اللہ شکین جان میں ایک دعائی کھانی ایک اخراک کھانیت میں اقبال نے کہا تھا یقین پیدا کرنا دا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھگتی ہے فکفوری سیانے لوگ کے اندھے ہیں پیر کامل نہیں ہوں دے کون کامل ہوں دا ہے یقین 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 کامل ہوتے ہیں اور میرے محترم بھائیوں جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا کام سمر سکتا ہے اور میں واللہ میں لوگوں کو دعائیوں کی طرف نہیں لانا چاہتا چیتی